بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سو لیسن نمبر ون کی ایکسسائی سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسسائی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کے پاس جو بک ہے اس میں ایکسسائیز اپنی دیکھ لی ہوگی اس میں آپ کے پاس کافی چیزیں ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس چوز دی کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس جو قوشن نمبر ٹو ہے وہ ہے مارک دی سٹیٹمنٹ ٹرو اور فالس یہاں میں نے کروز لگایا ہوا یہ ہم نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے ہم ایکسسائیز میں صرف وہی چیزیں کریں گے جو آپ کے پیپر پیٹرن میں ہیں جو چیزیں آپ کے پیپر میں آنے ہی ہیں تو وہی تیار کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آنسر کوشنز ہیں یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد بھی رہا ہے write down the answers to the following questions in 100 to 150 lines of words تو یہ بھی آپ کے پیپر کا حصہ بالکل نہیں ہے اس کے بعد یہ columns بھی آپ کے پیپر کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد use of form of verbs یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہے اور اس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں تو آپ کو کہیں بھی کسی بھی grammar سے مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ کے پاس ہے punctuation punctuation بھی ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے تو آپ کی ایکسسائیز جو ہے ہم اسی طرح سے انشاءاللہ شروع کریں گے سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے یہ ایکسسائیز شروع ہونے نے کیا ایکسسائیز میں آپ کے پاس سب سے پہلے چیز ہے چھوز تھی قرآکٹ آنسر تو یہ آپ نے چھوز کہ سٹوری پڑی ہوئی ہے آپ کو بات چال جائے گا where did norma put the lamb chops in the broiler ٹھیک ہے جی there was a small man in the hallway hallway where was the key to the belly unit تو اس کی pocket میں تھی what was the reward reward تھا جی 50 100 یعنی کہ 50,000 ٹھیک ہے جی what was the question norma that 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 made mr steward embarrassed who do you represent یہ میں اس کا لگایا ہو answer what could have happened by pushing the button somewhere in the world some unknown person would die ٹھیک ہے جی why didn't author agree to offer of mr steward for pushing the button تو اس کے انسر آپ کے پاس کیا لگا ہوئی ہے why was the offer of 50,000 attractive for norma یہ اب norma کو کیوں اچھی لگ رہی تھی اس کے دیکھے یہ جو تین چار options ہیں سب ایک دفعہ بندے کو لگتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو سکتے ہیں گھر بھی خریدنا چاہتی تھی سارا کچھ تھا لیکن اس میں ہم پہلا اس لئے چوز کریں گے کیونکہ اس میں باقی سب چیزیں ہا جاتی ہیں she had a plan to improve her life simple who in norma's opinion was researcher an eccentric millionaire بار بار کہہ رہی تھی نورما اس کے پاس اس کا حضر بندہ وہ کیوں نہیں تھا مار رہا simple سی بات ہے کہ وہ اس کو murder سمجھ رہا تھا he considered he is a murder آپ کے پاس یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے حل کریں گے یہ ہے جی آپ کے پاس questions from the exercise تو یہ میں نے نکالے ہوئے ہیں why did norma consider the tone and attitude of mr steward offensive تو باقی آپ لائن آپ کو بتا آپ فرس ڈیل کے سوڈنٹ ہیں بچے نہیں ہیں آپ اس کو کر لیں گے تو اس کو آپ نے جو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ آپ کر لیں تو بیٹر ہے سارا کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے his tone and language were rough ٹھیک ہے that's why norma consider the tone and attitude of mr steward offensive why did arthur disagree with his wife تو یہ میں نے لگایا ہویا money تک for the sake of money یہاں تک آپ اس کو کر لیں آپ کا answer بالکل accurate ہوگا اس کے بعد why did norma pursue her husband to agree with her تو یہ answer آپ نے پورا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے پڑا ہوئے تو یہ پورا کریں گے تب اس کا answer complete ہوگا what were the reasons norma gave to her husband to accept the offer یہ بھی بالکل پورا ہی اس کو کریں گے باقی اس کو آپ نے سٹوری میں ایک دفعہ پڑا ہویا یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جی question number six بھی ہے آپ کے پاس seven بھی ہے اور eight بھی ویسے کا ویسے ہی ہے اس کے بعد یہ نہیں آپ نے کرنا more questions یہ نہیں کرنا آپ نے اب آپ آجاتے ہیں جی ہم آجاتے ہیں ایسے میں جو آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو حل کرواؤں گا solve کرواؤں گا وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے correct form of verb آپ کو پتا ہے کہ form of verb آپ کو کوئی بھی grammar جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نورما unlock the door and go into apartment تو یہ آپ کے پاس انہوں نے بٹن بٹن جو سٹوری ہے وہاں سے لیا ہے آپ بیک جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگ کی جگہ پر ان لوگد ہے اور گو کی جگہ پر ان لوگد ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگد کی جگہ پر ان لوگد کیوں ہے اور گو کی جگہ پر ان لوگد کیوں آئے گا ٹھیک ہے جی سوال تو یہ ہے کہ کیوں آئے گا باقی دیکھ تو آپ کہیں سے بھی لیں گے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں آئے گا آپ کو بتا ہے ہمارے پاس تینسیز ہوتے ہیں بارہ تینسیز ہوتے ہیں بارہ بنتے ہیں لیکن ٹوٹل تین تینسیز ہوتے ہیں پریزنٹ پاسٹ اور پرفیکٹ پریزنٹ میں جو آپ کے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے نا جی اس میں آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے سیمپل جیسے ہم کہہ لیتے ہیں he goes to school سبجیکٹ اوبجیکٹ ورب آگئے آپ کے پاس اور ورب کی کون سی فرم آئی ہے فرسٹ فرم ٹھیک ہے جی لیکن جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا پاسٹ انڈیفینٹ اس میں آپ کے پاس ورب کی ہوتی ہے سیکنڈ فرم ٹھیک ہے تو یہ چونکہ سنٹینسز جو ہیں پاسٹ انڈیفینٹ کے ہیں سٹوریز جتنی بھی ہم لیسنس پڑھیں گے وہ سارے پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوں گے ٹھیک ہے پاسٹ انڈیفینٹ سمجھتے ہیں نا جو زمانہ گزر چکا ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ اس کے پاسے تین چار چار قسم ہیں لیکن انڈیفینٹ ہی آ رہا ہے ہمارے پاس ہر سٹوری میں ٹھیک ہے جتنی بھی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں جیسے وہ ہم خرگوش وغیرہ کی سٹوری پڑھ لے یا تھسٹی کرو پڑھ لے جو ابھی پڑھ لے وہ ساری ہم پاسٹ انڈیفینٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوں گی سیمپل سی بات آئی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو دیکھیں انڈلوگڈ آگیا اور وینٹ آگیا اس کی جگہ پہ اب دیکھیں this sentence is in پاسٹ انڈیفینٹ tense in that we use second form of verb یہ میں نے رکھا ہوا ہے تو ترن کے جگہ پہ ترنڈ آ جائے گا ٹھیک ہے سیمپل ری ریڈ یہ بلکل ایسی رہے گا اس کی وجہ یہ ہے جو ریڈ ہے نا لفظ ریڈ یہ ہے ہی second form اس کی فرسٹ فرم ریڈ ہے لیکن سپیلنگ دونوں کے بلکل سیم ہیں فرق صرف اتنا ہے پڑھنے میں جو فرسٹ فرم میں ہوگا وہ ریڈ ہوگا اگر ہم اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ریڈ ہوگا ٹھیک ہے جی اور اگر اس کو ہم پاسٹ پیسٹ انڈیفینٹ میں پڑھ رہے تھے تو ریڈ ہوگا اگر ہم اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں پڑھیں گے تو یہ ریڈ ہوگا ہی رہیں گے اس کے بات ہے تو ریڈ مووو جو ہے یہ آپ کے پاس ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپن جو ہے وہ اوپنڈ ہو جائے گا لک جو ہے وہ لکڈ ہو جائے گا تو یہ اتنی سیمپل سی بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے آگے آپ کے پاس پنچویشن پنچویشن دیکھیں آپ کے پاس بلکل سیدھی سیدھی دیا مسٹر سٹیور لکڈ یہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا یہ چونکہ آپ کے پیپر کا حصہ ہے اس کو ہم یہاں سا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس جی کومہ ہے یہ فل سٹوپ ہے یہ انورٹیڈ کومہ ہیں اور یہ آپ کے پاس ہے کوٹیشن مارک چیک ہے انورٹیڈ کومہ ہوتا ہے جو ایسے اٹھے اٹھے دونوں ساڑے بھی لگے ہوتے ہیں یہ کوٹیشن مارک ہے آپ کے پاس جو جس کے درمیان میں کوئی جملہ لکھا جا سکتا ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ پنچویشن جو ہے وہ یوز کی اس طرح سے ہوتی ہے یہ جو آپ کے پاس کومہ ہے نا یہ کلازیز اور فریزیز کو علیدہ علیدہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کی میں آپ کو ایکزیمبل دیتا ہوں فارغ نے آپ پر ہم کہتے ہیں جی ہی اس ای ٹیچر اے فوٹبالر اے کرکٹر اینڈ گوڈ میجیشن ٹھیک ہے جی تو جو ہم نے وہ تین چار لفظ بولے ہیں نا ان سب کے بعد کومہ آئے گا اور اینڈ پر فل سٹوپ آ جائے گا یہ یہ ایسے ہے مجھو تین چار لفظ ایک جملے میں ہو گئے ان کے درمیان بعد میں کومہ آتا جائے گا اسے کلاز اور فریز کہتے ہیں اور کلازیز اور فریزز کہتے ہیں یہ سنٹینز ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں آگے ہے ریپورٹنگ سپیچ کے بعد اور ریپورٹیڈ سپیچ سے پہلے لگایا جائے گا ٹھیک ہے ریپورٹنگ سپیچ اور ریپورٹیڈ سپیچ کیا ہوتا ہے جیسے ایک لفظ آپ کے پاس آپ کے پاس AMY ریپورٹنگ سپیچ آپ کے پاس ریپورٹنگ سپیچaly کے بعد لگے گا اور دیکھا جائے گا کریں لیکن اس کی میں اگزیمپل آپ کو یہاں سے دیتا ہوں تو آگے آپ کو کہیں جانا نہ پڑے دیکھیں یہ جی آگے ہے آپ کے پاس جملہ ہے یہ دیکھیں یہاں سیورو کریں I am afraid I am not at liberty to tell you that he said یہ he said start میں بھی ہو سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا he said that I am تو اب یہ جو he said ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے reporting speech تو reporting speech کے بعد جو ساری inverted commas کے درمیان لکھی جائے گی یہ دیکھیں جیسے I am سے لے کے data کا ہم نے inverted commas میں لکھا ہے آگے ہم نے لگا دیا کمہ اور he said کو لگ کر دیا اگر he said شروع میں ہوتا تو he said کے بعد کمہ لگنا تھا اور اس کے بعد inverted commas آ جانے تھے اس بات کے درمیان جو he said نے کہی ہے یعنی کہ he نے جو بات کہی ہے اس کے درمیان سیم نیچے بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہوئے وہ پوری ایک speech ہے یہ کلاس یا فریز ہے بل ورڈ بھی ہو جس کو ہم نے علیدہ کیا ہو تو اس کے بعد کمہ ہی لگے گا اور آگے بعد I assure you کے بعد بھی کمہ لگے گا یہ ایک فریز ہے I assure you دیکھیں اس کے بعد کمہ لگا ہے I get the organization is of international scope تو یہاں پہ جو ختم ہو گئی ہے بات اس کے بعد تو ہمیشہ full stop لگتا ہی لگتا ہے تو یہ ویسے یہاں پہ آپ کے پاس solve ہوئی ہے اس کو آپ یہاں سے screen shot لے سکتے ہیں کسی بات کی آپ کو نہ سمجھ لگی ہو